اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضر عیسیٰ علیہ السلام اپنے شگرد کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ آرام کی گرس سے رکے اور شگرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شگرد نے جواب دیا جی میرے پاس دو درم ہیں حضر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درم نکال کر شگرد کو دیا اور فرمایا یہ تین درم ہو جائیں گے قریب ہی یہ باتی ہے تم وہاں سے تین درم کی روٹیاں لے آؤ شگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درم دیا تھا اور دو درم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضر عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہذا بہتر ہے میں ایک روٹی پہلے ہی کھا لوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھا لی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضر عیسیٰ علیہ السلام اور شگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضر عیسیٰ علیہ السلام نے شگرد سے پوچھا کہ تین درم کی کتنی روٹیاں ملی تھی شگرد نے جواب دیا اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی حضر عیسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے کچھ تیر بار وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریاہ آیا شکرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم دریاہ بور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھپراؤں مت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلے آنا خدا نے چاہا تو ہم دریاہ پار کر لیں گے چنانچہ حضر عیسیٰ علیہ السلام نے دریاہ میں قدم رکھا اور شکرد نے ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریاہ اس طرح بور کر لیا کیا آپ کے پاؤں بھی گی لینا ہوئے شکرد نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہو آپ جیسا نبی پہلے کبھی مبوس ہی نہیں ہوا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دے کر دریاہ امان میں کچھ اضافہ ہوا شکرد نے جواب دیا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو ہی چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شکرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھی پھر حضر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دئیے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے زیبہ کر کے اس کا گوش کھایا اور شکرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوش کھا چکے تو حضر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا شکرد یہی موزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شکرد نے پھر وہی جواب دیا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب پچھل پڑے ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین ایٹیں پڑی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایٹ میری ہے اور ایک ایٹ تمہارے اور تیسری ایٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سنکا شکرد شرمدگی سے بولا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لالچی شکرد کو چھوڑا اور جاتے ہوئے فرمایا تین ایٹیں تم لے جاؤ اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اب لالچی شکرد ایٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جائے جائے اسی دوران ڈاکوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سننے کہ تین ایٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ایٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک ایٹ آئے گی اتفاق سے وہ تینوں ڈاکوں بھی بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہے تو وہاں سے روٹیاں لے آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیاں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں ایٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو مارے اسے میں ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر اللو تو روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پہ حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچے کہ ہم کھانا کھا لیں ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی اور پھر جب انہوں نے روٹیاں گھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی ویسے وہیں مر گئے پھر جب وافسی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا اینٹے ویسے کی ویسے رکھی ہیں جو کے پاس چار لاشے پڑی ہیں آم نے یہ دیکھا تھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا دنیا اپنے چانے والوں کے ساتھ یہی سلوک کر دی ہے